نمشکار دوستو میں رینہ گپتہ نورتن نسوی میں آپ کا بہت بہت سواگت کرتی ہوں پوری دنیا میں جو بہنکر بیماری فیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کے لیے سینٹائزر کا یوز کرنا بہت جروری ہے سینٹائزر کی زیادہ سے زیادہ مانگ کی بجے سے سینٹائزر کی کمی مارکیٹ میں ہو گئی ہے سینٹائزیشن کے نام پر جو سینٹائزر ہمیں مارکیٹ میں مل رہے ہیں وہ الکوہل ویزڈ ہیں ان کا بار بار یوز کرنے سے ہماری اسکن خراب ہو جاتی ہے مارکیٹ میں ملنے والے بہت سینٹائزر نکلی بھی ہوتے ہیں ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور اسی لیے سارے پرکوشن یوز کرنے کے بعد بھی ہم بیمار پڑ جاتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ سینٹائزر بنانے کا جو طریقہ شیئر کرنے والی ہوں وہ ہنڈرٹ پرسنٹ نیچرل پیور گھریلو سستہ اور سائنٹیفک ریسرچ کے ساتھ تیار کیا گیا ہے سینٹائزر بنانا شروع کرنے سے پہلے آپ سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کا فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ ہم نے نیم کی کچھ پتیاں لی ہیں نیم دو طرح کی ہوتی ہے دوستو ایک میٹھی نیم جسے ہم کری پتہ کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے یہ کڑوی نیم یہ ہم نے کڑوی نیم کی پتیاں لی ہیں نیم کی ٹاڑو ناشک ہوتی ہے بہت ہی پرانے سمیں سے نیم کی رنڈیاں اور پتھیوں کا یوز بیماریوں کو صحیح کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو یہ پتیاں ہم اس طرح سے رنڈیوں سے الگ کر لیں گے ہم نے یہ سو گرام پتیاں الگ کر لی ہیں اب انہیں دو سے تین بار اچھی طرح سے ہم دھولیں گے اسی طرح سے انہیں دو بار اور دھولیں گے ایک ہم نے کڑائی گرم کرنے کے لیے رکھ دی ہے اور اب اس میں ایک لیٹر پانی ڈالیں گے اس طرح کے گلاس سے اگر آپ اسے نہ پیں گے تو یہ تین گلاس پانی ہوتا ہے اب یہ ساری پتیاں ہم اس میں ڈال دیں گے یہ بیس پچیز ہم نے تلساجی کی پتے لیے ہیں انہیں بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب اسے دس منٹ تک ہم فل فلیم پر بوائل کریں گے اتنی دیر بوائل کریں گے کہ یہ پانی ایک لیٹر سے بوائل ہو کے چھے سو یا سات سو ایمل رہ جائے مطلب تین گلاس سے بوائل ہو کر دو گلاس سے تھوڑا سا زیادہ رہ جائے پتیوں کو اولتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنی گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے نیم کا پانی تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھئے اس میں نیم اور تلساجی کا پورا اثار آ چکا ہے اب اسے چھان لیں گے دبا دبا کر پانی کو ہم نکال لیں گے یہ دیکھئے اس کا کلر کتنا گرین ہو گیا ہے اس طرح کی فٹکری آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جائے گی تو ہم اس میں سے دس گرام فٹکری توڑ لیتے ہیں اور ایسے پیکٹ میں یا کھلا ہوا جیسا بھی آپ کو ملے ویسا آپ کپور لے لیجئے اور کپور بھی ہم دس گرام لیں گے اور اب ان دونوں کو اچھی طرح سے پیس لیں گے اور اب ان کا ہم ایک پاوڈر بنا لیں گے اور اس پاوڈر کو ہم نیم کی پتیوں والے پانی میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ پورا گھل جائے ہمارا کپور اور فٹکری اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ میرے پاس گلاب جل ہے گلاب جل ہم اس میں خوشبو کے لیے یوز کر رہے ہیں پوری طرح آپسنل ہے آپ چاہیں تو ڈالیں اور چاہیں تو نہ ڈالیں تو میں اس میں دو چمچ گلاب جل ڈال رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا اب یہ ہمارا سینٹائزر بن کر ریڈی ہے اب ہم اسے اس طرح کی کسی بھی ایک سیسی میں جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہو میرے پاس یہ سینٹائزر کی ہی خالی سیسی تھی تو میں اس میں اسے بھر لیتی ہوں اچھی طرح سے چھاند کر آپ اسے بھر لیجئے یہ دیکھئے ہمارا بلکل پیور سینٹائزر بن کر تیار ہے تو اور بلکل بینہ کسی خرچے کے بینہ کسی اس کے گھر کے سامانوں سے ہی ہم نے اسے بنا کر تیار کیا ہے یہ بہت ہی اثردار ہے دوستو آپ اسے اپنے گھر میں بنائیے اور یوز کیجئے میں آپ کو یہ لگا کر دکھا دیتی ہوں اس طرح سے اپنے ہاتھوں پر لے لیجئے اور اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں پر آگے پیچھے اچھے سے سب طرف اس طرح سے لگا لیجئے یہ دیکھئے کتنا اچھا سینٹائزر بن کر تیار ہوا ہے تو فرینڈز میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ایک کارے کی ریسپی اور اوکسیجن لیول بڑھانے کیلئے گھریلو اپائے اور سردی خانسی میں بہت جیادہ افیکٹیو ایک ریمیڈی کا ویڈیو پہلے ہی شیئر کر چکی ہوں میں اس کا لنک دسکریپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کر اسے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ویڈیو جیادہ سے جیادہ لوگوں میں شیئر کیجئے تاکہ جیادہ سے جیادہ لوگ اس کا فائدہ اٹھا سکیں ہنکیو دوستو پلیس سبسکرائب نورتان رسوی on youtube like نورتان رسوی on facebook and follow نورتان رسوی on instagram and twitter